اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستہ رنیاب اور ملکم دو میرے چینل مدرز گائیڈ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فیمیلز کی لائف ٹائم میں ان کی پیریڈز کبھی کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے وہ پینک ہو جاتی ہیں یا پریشان ہو جاتی ہیں اور آج کل جو سیچویشنز ہے ہاؤسپیٹل کی اس کی وجہ سے آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے ہاؤسپیٹل جانے سے آوائٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہاں پہ 18 کوز بتائیں گے لائٹ پیریڈز آنے کے یا کم پیریڈ آنے کے لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا یہ چیز پریشان ہونے کے لائق ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر عورت کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کے اپنی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کہیں عورتیں تین سے چار دنوں میں فارق ہو جاتی ہیں اور کہیں عورتیں پانچ سے سات دنوں کے اندر ہوتی ہیں تو اگر جن کی ڈیٹ چھے سے سات دن رہتی ہے ان کی ڈیٹ صرف دو دن آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو شارٹ یا لائٹر پیریڈ ہو گئے ہیں تو اس کی کوزز اب میں آپ کو بتانے جا رہے ہوں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی کوز ہو تو آپ اپنی پرابلم کو خود سے ڈیٹیکٹ کر لیں گی پہلی چیز ہے عمر کا حساب یعنی کہ اگر آپ کی عمر بہت کم ہے یا آپ کی عمر بہت زیادہ ہے یا آپ عمر کے ایسے مرحلے میں ہیں جہاں پہ آپ کچھ میڈیسنز ورہ لے رہی ہیں تو یہ عمر آپ کی اس چیز کے اوپر حائل ہو سکتی ہے خاص طور پر جو پپیریٹی کی ایج ہوتی ہے یعنی جیسے بلوگت کی عمر کہتے ہیں لڑکیوں میں یہ گیارہ سے چودان سال کے بیج میں ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ شکے نئے نئے ہائمونز سٹارٹ ہوتے ہیں بننے تو کئی بار پیریٹس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کئی بار پیریٹس بہت ہی کم ہوتے ہیں کئی دفعہ پیریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کئی بار پیریٹس ایک مہینے میں دو بار ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ کی اس ایج سے ریلیٹڈ ہے اگر تو آپ ٹین ایجر ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹارٹ ہوئی ہے پیرڈ آنے تو یہ آپ کا ایک کاؤز ہے دوسری چیز ہوتی ہے پہری مینوپاؤز یعنی کہ اگر آپ منپوس کی ایج میں ہیں یعنی کہ اب آپ لیٹ ففٹیز میں ہیں یا ارلی ففٹیز میں ہیں یا آپ لیٹ فورٹیز میں ہیں تو یہ ٹائم ہوتا ہے آپ کے منپوس کا depend کرتا ہے اگر آپ ڈائبٹک ہیں تو تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے اگر آپ نارمل ہیں تو پھر آپ لیٹ ففٹیز تک بھی ہو جاتی ہیں تو اگر آپ اس ٹیج کے اوپر ہیں کہ آپ کو منپوس سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو بہت لائٹ ڈیٹ آتی ہے اور کبھی کبھی بہت ہیوی آتی ہے یا کبھی کسی مہینے آتی ہے کسی مہینے نہیں آتی تو نسبتاً پچھلے سالوں کے اس سال آپ کو کمائیں گے تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہوتی ایک اور ریزن ہوتا ہے آپ کا لائف سٹائل لائف سٹائل میں مختلف چیزیں شامل ہیں جو کہ ہم ون بے ون ڈسکس کرنے والے ہیں پہلی چیز ہے سٹریس یعنی کہ اگر آپ پریشانی یا ٹینشن لیتی ہیں فر اگزمپل آپ ٹرگنٹ نہیں ہو رہی فر اگزمپل آپ کے فائنانشل حالات ٹھیک نہیں فر اگزمپل آپ کے اپنے ہسپنٹ سے نہیں بن رہی یا آپ کو کوئی اور فیملی پریشر ہے یا آپ کسی قسم کے سٹریس میں ہیں تو آپ کے جسم کا جو سٹریس ہے وہ آپ کے جسم میں جو ہارمونز ہے اس کو ڈائریکٹلی انفیکٹ کرتا ہے جس کے ورس سے آپ کی ڈیٹ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے یا ایریکلر ہو سکتی ہے اس کے بعد چیز آ جاتی ہے ایکسیسیو ایکسیس یا اٹلیٹک ایکٹیوٹی یعنی کہ ایک چیز ہے کہ آپ بہت زیادہ ایکسیس کرتی ہیں کہ آپ کی کیلوریز برن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ آپ سٹارویشن کے موڈ پہ آ جاتی ہیں یعنی کہ آپ فاکوں پہ آ جاتی ہیں اور آپ کے جسم میں جتنی ہیلدی کیلوریز تھیں وہ ختم ہو گئی ہوتی ہیں یا آپ کے رسم میں جو ریمیننگ فیول ہوتا ہے کیلوری کی شکل میں وہ بھی یوز ہو گیا ہوتا ہے تو ایسے میں آپ کے جو ہارمنز ہیں ان کی پروڈکشن رکھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا اثر آپ کی ڈیٹ پہ ہوتا ہے اس طرح جو لوگ اٹلیٹک ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی چیز کہی جاتی ہے اس کے بعد ہے یعنی کہ اگر آپ کے وزن میں واضح یا خاطرخواہ تبدیلی آ گئی ہو یعنی کہ آپ نے بہت زیادہ ویٹ ایک دم سے گین کر لیا ہو یا آپ کا ویٹ درسٹیکلی ڈراب ہو گیا ہو تو یہ دونوں چیزیں آپ کے جسم میں بننے والے ہارمنز کو ڈسٹرپ کرتی ہیں اور اس سے آپ کی جو منسز ہیں وہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایٹنگ دیس آرڈر کئی فیملز ڈائیٹ کرتی ہیں یا بہت کریٹیکل قسم کی ڈائیٹ کرتی ہیں جس میں یا فیٹس بلکل نہیں لیتی ہیں یا صرف ہیلدی فیٹس لینے کے چکر میں بہت زیادہ اپنا سسٹم ڈسٹرپ کر لیتی ہیں جس سے ان کے جو ریپروڈکٹیو ہارمنز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں وہ اپنے نارمل لیول سے ہٹ جاتے ہیں جس سے آپ کی جو نارمل سائیکل ہے منسجوریشن کی وہ خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو شارٹ یا مسٹ پیڑٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد چیز آ جاتی ہے میڈیکیشنز یعنی کچھ فیمیلز دوائیاں ایسی کھاتی ہیں جس کے افیکٹ ہو سکتی ہیں آپ کی میسٹرل سائیکل کے اوپر خاص طور پر ہرمونل برد کنٹرول جو میڈیکیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کی ہرمونز کے اوپر ڈریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کچھ مہینے کے لیے ڈیٹ اپسٹ ہوتی ہے یا ایر اگلر ہوتی ہے یا آپ کو آتی ہی نہیں ہے تو یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے آپ کی لائٹ پیرڈز میں آدھر میڈیکیشنز یعنی کچھ اور بھی چیزیں ایسی ہیں کچھ اور دوائیاں آپ ایسی کھاتی ہیں کچھ پرابلم کی جیسے کہ تھارائیڈ کی یا ایپیلیپسی کی یا انفلمیشن کی یا آپ انزائٹی کی کچھ دوائیاں ایسی کھاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہرمونز کا لیول خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو لو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور انڈرلائن کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جیسے کہ اگر آپ کو ایکٹاپک پرگننسی ہے یعنی کہ ایسی پرگننسی جو جس میں بچہ آپ کی یوٹریس میں جڑنے کی بجائے جسم کے کسی اور پارٹ میں سپیشلی ٹیوب میں جڑ جاتا ہے تو ایسی سیٹویشن میں آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے جس کو آپ لوگ منسٹوریشن کی بلیڈنگ سمجھتے ہیں اور اس طرح سے اس کو غلط پرسیپٹ کر لیتی ہیں تو اگر آپ کو ایکٹاپک پرگننسی ہے تو یہ آپ کی ایک cause ہو سکتی ہے لو بلیڈنگ کی اس کے بعد آ جاتا ہے ایمپلینٹیشن ایمپلینٹیشن میں آپ کو بہت دفعہ ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں کہ جب ایک فرٹیلائز ایک یوٹریس کی وال کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس اٹیچ ہونے کے پروسس میں تھوڑی سا بلیڈ ریلیز ہوتا ہے کئی فیمیلز میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کئی ہمیں بالکل ایک آٹ ڈراب ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے تو اس کو ایمپلینٹیشن بلیڈنگ کہتے ہیں اگر فیمیلز کو پتہ نہ ہو کہ وہ پرگننٹ ہو چکی ہے تو عام طور پر وہ اس ایمپلینٹیشن بلیڈنگ کو یہ سمجھتی ہیں کہ اس کو شارٹ پیلیڈز ہوئے ہیں یا اس کو سرسپارٹنگ ہوئی ہے مسکیریج بھی ایک ریزن ہوتا ہے مسکیریج کے دوران بھی آپ کے جسم میں کچھ ہارمونز کی چینجنگ آئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے بلکہ دو تین مہینے تک ڈسٹرپ رہتا ہے پرگننسی بھی ایک کاؤز ہوتی ہے اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ پرگننسی ہے بہت ہی کم فیمیلز میں یعنی کہ اگر چار عورتیں پرگننٹ ہیں تو اس میں سے ایک عورت ایسی ہوگی جس کو پرگننسی کے بیچ میں سپارٹنگ یا بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے تو عام طور پر اگر عورت کو پتہ نہ ہو کہ یہ پرگننسی ہو چکی ہے تو وہ اس کو بھی شارٹ پیریٹ سمجھ لیتی ہے اس کے لئے آپ کو دوسری پرگننسی کی جو نشانیاں ہیں ان کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنی باڈی کو منیٹر کیجئے کہ کیا آپ کو دوسری نشانیاں تو نہیں فیس کرنی پڑ رہی اس کے بعد آ جاتا ہے بریس فیڈنگ یعنی کہ اگر آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو آپ کے جسم میں ایک ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے جس سے پرو لیکٹن کہتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آبیولیشن کو روک دیتا ہے یعنی کہ آپ کا جو ایک بننے کا پروسس ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو یا تو پیریٹس آتے نہیں ہیں یا اگر آتے ہیں تو بہت کم آتے ہیں جن کو آپ شارٹ پیریٹس کہہ سکتی ہیں ایک پراپلم ہوتی ہے اوویرین سیسٹ کی یعنی کہ آوری کے اندر پانی کی کچھ تھیلیاں سی بن جاتی ہیں جو جسم میں کبھی کبھی پین کا سبب بنتی ہیں اور ساتھ میں اس کی بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بلیڈنگ منسز جتنی نہیں ہوتی اس لئے وہ آپ اس کو شارٹ پیریٹس یا لائٹر پیریٹس سمجھ لیتی ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک سنڈروم ہوتا ہے جسے پولیسسٹک آوویرین سنڈروم کہتے ہیں یعنی کہ پی سی او ایس اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلڈ ویڈیوز موجود ہیں ہماری چینل پہ اس کو آپ دیکھ سکتی ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی رسم میں جو میل سیکس ہارمون ہوتا ہے وہ نارمل مقدار سے زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے جس کی ویڈس سے آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ ارائگولر ہو جاتی ہے یا تو آپ کی پیریٹس ہو جاتے ہیں یا آپ کو شارٹ پیریٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی بھی کچھ اور نشانیاں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کی آواز آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ بال آ جاتے ہیں تو یہ اس کی اور بھی نشانیاں ہوتی ہیں ایک اور پرابلم ہوتی ہے تھائرائیڈ ڈیسارڈر اس میں تھائرائیڈ کا جو ہارمون ہے وہ جسم میں بہت کم مقدار میں یا بہت زیادہ مقدار میں بننے لگ جاتا ہے جو آپ کے جسم کے ہارمونز کو ڈسٹرپ کرتا ہے اور اس سے آپ کی جو منس شلیوریشن سائیکل ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور آپ کا وزن یا تو لوس ہونا شروع ہو جاتا ہے یا آپ کو بہت زیادہ نیندانہ شروع ہو جاتی ہے یا آپ کے نیند اڑ جاتی ہے یا آپ کے جسم کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے یا وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے تو یہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جس سے آپ اپنی اصل پرابلم کو پہچان سکتی ہیں اس کے علاوے ایک ریئر کیس ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی ایج 29 سال ہے یا اس سے کم ہے تو پھر 1000 عورتوں میں سے صرف ایک عورت کو یہ مسئلہ ہوتا ہے یا اگر آپ کی عمر 30 سے 49 سال ہے تو تقریباً 100 عورتوں میں سے ایک عورت کو یہ مسئلہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں premature ovarian failure یعنی کہ آپ کے جسم میں جو منوپاس کا عمر ہے وہ وقت سے پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کی ورس ہے آپ کے رسم میں جو نسیسری ہارمونز ہوتے ہیں وہ آپ کو pregnant بھی نہیں ہونے دیتے اور آپ کی جو date ہے اس کو irregular کر دیتے ہیں اور آپ کو short periods کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک اور چیز ہوتی ہے Asherman syndrome یہ ہمارے ملک میں تو لوگ بہت ہی rare ہے کہ disclose ہو جائے لیکن چند ملکوں میں treatment کی بہت اچھی facilities موجود ہیں وہاں پہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ uterus کے اندر tissues create ہو جاتے ہیں جس کی ورس سے blockage ہو جاتی ہے اور آپ کے جو periods ہیں وہ irregular ہو جاتے ہیں یا بہت کم ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک cervical stenosis ہوتا ہے جس میں آپ کا جو cervix کا area ہے وہ بہت narrow ہو جاتا ہے اس کے narrow ہونے کی وجہ سے آپ کے جو menstrual flow ہے وہ رک جاتا ہے یا بہت کم آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیٹ میں درد بھی ہوتی ہے اور آپ کو بہت کم periods آتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے shihan syndrome اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں بہت سارے ایسے changes آ جاتے ہیں جس سے آپ کا blood pressure کا level ہے وہ کافی drop ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کی وجہ سے pituitor hormone جو آپ کا ہے وہ صحیح سے work نہیں کرتا اور اس کی جو level ہے وہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی periods یا تو آتے ہی نہیں ہیں یا اگر آئیں تو بہت short ہوتے ہیں یہ تھی وہ تمام نشانیاں یا causes جو آپ کی short period کا risen ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک question یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی کب ضرورت ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر تو آپ کو کوئی serious مسئلہ نہیں جیسے کہ آپ کو pregnant ہیں اور آپ کو ساسد bleeding ہو رہی ہے تو اس صورت میں تو آپ کو emergency ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن باقی جتنی بھی میں نے آپ کو causes بتائیں ہیں اب وہ آپ دو سے تین مہینے کے اندر sort out ہو جاتی ہیں اگر تو دو سے تین مہینے میں normal ہو جائیں تو پھر آپ کو کوئی problem نہیں لیکن اگر کوئی بھی problem تین مہینے سے زیادہ چل رہی ہو تو پھر آپ کو راکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے امید ہے کہ میں نے آپ کو اس کے تمام causes بتا دیئے ہیں آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں تمام ممکنہ حل یا آپ گھر میں اس کے لئے کیا treatment کر سکتی ہیں وہ بتا دوں گی کیونکہ ویڈیو اگر میں نے اس میں بتائی تو لمبی ہو جائے گی تو اپنا بہت سا خیال رکھئے اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس دیجئے اور اس ویڈیو کو ان فیملز کے ساتھ شیئر کریں جن کو یہ مسئلہ ہے آپ کی فرینڈ میں آپ کی فیملی میں اگر کوئی فیمل یوں سفر کر رہی ہے تو یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ اس تک یہ knowledge پہنچائیے نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے take care اللہ حافظ